بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آج ہم بنائیں گے بلکل دیسی سٹائل سے گاؤں کے سٹائل سے آلو مونگرے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا ہاف کپ میں نے لیا ہے ہانڈی میں کوکنگ آئل اور اس میں میں ایڈ کروں گی ایک لارڈ سائز کا پیاز ہے میرے پاس باری کٹ کیا ہوا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور پیاز کو ہم میڈیم فلیم پہ براؤن کریں گے تین سے چار مینٹ پیاز براؤن ہو چکے ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی دو میڈیم سائز کے ٹماٹر ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب ساگے اس میں ایڈ کروں گی 1 پیبل سکیون ادھرک لسن کا پیس اور اس کو اچھے طریقے سے ہم تین سے چار مینٹ میڈیم فلیم پہ ہی کوف کریں گے جب تک کہ ہمارے ٹماٹر نہیں ساکت ہو جاتے اور تھوڑا سام اس میں پانی ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا مسالہ جلے نہیں ٹھیک ہو گیا اپنے اس میں ایڈ کروں گی سپائسز 1 ٹی سپون اس میں میں ایڈ کروں گی نمک 1 چھوٹکی حلدی 1 ٹی سپون دھنیا پاودر 1 ٹی سپون زیرا 1 ٹی سپون اس میں میں ایڈ کروں گی کٹی لال مرچ اور ان سارے سپائسز کو ہم کر لیں گے مکس اچھے طریقے سے اس میں میڈیم ہے اور ایک ہری مرچ ہے میرے پاس کٹ کی ہوئی اگر آپ کو پسند ہو تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں جو سپائس زیادہ کھاتے ہیں اور نمک اور مرچ آپ اپنے ذائقے کے مطابق اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی مونگرے ان کو میں نے کٹ کر کے ایک ایک انچ کا اچھے طریقے سے واش کیا ہوا ہے اور یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہے تقریبا 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 تین سو گرام اور اس کی ہم بھنائی کریں گے میڈیم فلیم پہ ہی تقریبا ایک سے دو منٹ اس کی بھنائی ہو چکی ہے تقریبا اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی تین میڈیم سائز کے آلو ہیں ان کو میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے کسی بھی شیپ میں آپ اس کو ایزیلی کٹ کر سکتے ہیں اور آلو کی جب آپ کٹنگ کریں نا ویوورز تو آپ کانلی اس کو پانی میں بھی گو کے رکھ دیا کریں ورنہ یہ بلیک ہو جاتے ہیں اور آلو کے ساتھ ہم اس کی بھنائی کریں گے دو سے تین منٹ میڈیم فلیم پہ تاکہ سبزی کا کچھا پن جو ہے نا وہ ختم ہو جائے بہت ہی زبردستی خوشکو آ رہی ہے فرنڈز چینل پہ نیو ہیں کانلی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اپنے فرنڈ اینڈ فیملی کے ساتھ اور بیل کا ایکن پریس کر دیا کریں اس سے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے گا کمنٹس میں بھی کانلی مجھے ضرور بتایا کریں آپ کو میری ریسیپیز کیسے لگتی ہیں آلو اور مونگرے کی اچھے طریقے سے بھنائی ہو چکی ہے اور اب میں اس کو کور کر دوں گی بلکل لو فلیم پہ اسے ہم دس منٹ تک کریں گے تاکہ مونگرے اور آلو ہمارے گل جائیں اچھے سے پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں تقریبا اور یہ دیکھئے آلو مونگرے ہمارے بہت ہی مزے دار ضائطے دار اور خوشبو دار بن کر تیار ہیں اب میں اس میں ڈال دوں گی ہرا دھنیا جو کہ اس کو نیچرل فلیور دے گا اس کا میں نکال لوں گی اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک لیجئے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیار ہے بہت ہی زبدس زائقے دار خوشبو دار آلو مونگرے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا خوش رہیے گا ملتی ہوں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تب کے لیے اللہ حافظ